ہماری اس رہس میں دنیا میں ایک ایسا آئیلینڈ بھی ہے جو بلکل اکیلا ہے اس آئیلینڈ میں تقریباً ایک ہزار سے بھی زیادہ سٹیچوز پائے جاتے ہیں جو بلکل انسانوں کی طرح دکھتے ہیں مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بھاری بھرکم سٹیچوز اس ریموٹ آئیلینڈ پہ آخر آئے کہاں سے ان سٹیچوز کو کس نے بنایا کیا وہ کسی اور دنیا سے آئے ہوئے آئیلینڈ تھے یا پھر ہم جیسے انسان اور یہ آئیلینڈ انسانوں کی نظر میں کب آیا چلیے جانتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں اس میسٹیریس آئیلینڈ کے رہسے کو پوری جانکاری کے لیے بنا اسکپ کیے ہمارے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں پیسیفک اوشن میں چلی سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر گہرے سمدر کی ویرانیوں میں چھپا بلکل چھوٹا اور تنہا آئیلینڈ ہے جسے آج ہم ایسٹر آئیلینڈ کے نام سے جانتے ہیں یہ آئیلینڈ 163.3 کلومیٹر کی ایرے میں پھیلا ہوا ہے اسٹر آئیلینڈ کا اصل نام راپا نووی تھا اور اس آئیلینڈ کو ایک یوروپین ایکسپلورر جیکوب روگوین نے سیونٹین ٹوئنٹی ٹو میں غلطی سے کھوجا تھا دراصل جیکوب اپنی بوٹ میں تیرتے تیرتے اس آئیلینڈ پر غلطی سے پہنچ گئے تھے جیکوب کو یہ آئیلینڈ کافی انٹرسٹنگ لگا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس آئیلینڈ پر پتھر سے بنی دھیر ساری مورتیاں سمدر کو پیٹ دکھا کر کھڑی ہوئے ہیں جس دن یہی ایکسپلورر اس آئیلینڈ پر آیا ہوا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا اسی لیے اس آئیلینڈ کا نام ایسٹر آئیلینڈ رکھ دیا گیا اس آئیلینڈ کو ایکسپلور کرتے سمیں یہ پتا چلا کہ اس آئیلینڈ میں صرف چند سٹیچوس نہیں بلکہ پورا آئیلینڈ کئی سو سٹیچوس سے بھرا پڑا ہے جن میں سے کچھ سٹیچوس کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ زمین پر گرے پڑے ہیں آج سے تین سو سال پہلے اس آئیلینڈ پر کچھ گینے چنے لوگ رہتے تھے مگر ان سٹیچوس کو کس نے کیوں اور کب بنایا یہ ان گینے چنے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا اور اس دن سے یہاں آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس نے ان سٹیچوس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا اس چھوٹے سے آئیلینڈ میں قریب ایک ہزار سٹیچوس موجود ہیں اور ان سٹیچوس کو موئی کہا جاتا ہے ایک انومان کے مطابق یہ سٹیچوس تھرٹین سنچوری میں بنائے گئے تھے ان موردیوں میں سے کچھ سٹیچوس کی آنکھیں ہیں تو کچھ بغیر آنکھوں کے بنایا گیا ہے کچھ کا پورا شریر ہے تو کچھ کا صرف چہرہ ہی ہے جب دو ہزار بارہ میں چہرے والی موردیوں کی خدائی کی گئی تو پتا چلا کہ ان کا باقی کا شریر زمین کی اندر ہے ان مورتیوں میں سے سب سے لمبی مورتی کا ہیٹ 33 فٹ ہے اور اس کا وزن نبے ہزار کیجی بتایا جاتا ہے کئی سالوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ سپیس سے آئے ہوئے ایلینڈ نے کیا ہے لیکن موڈرن ریسر سے یہ پتا چلا کہ ان سٹیچوس کو اسی آئیلینڈ پر موجود والکونک ایش سٹون سے بنایا گیا ہے اور یہ کام اسی آئیلینڈ پر رہ کر کیا گیا تھا امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کیلئے بنے رہی ہیں ہمارے چینل کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر